شہد میں انٹی آکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انفیکشن سے بچاؤ ہوتا ہے اور جو خانسی کا سبب بنتی ہیں اس کے علاوہ شہد میں وائٹمن سی اور فلیونایڈز بھی ہوتے ہیں اور فلیونایڈز جو ہیں وہ گہرے رنگ کے شہد میں زیادہ ہوتے ہیں بچوں کو زیادہ مقدار میں شہد نہیں دینا چاہیے البتہ خانسی کی صورت میں آپ انہیں ایک چمچ رات سونے سے قبل ضرور دے سکتے ہیں ایک نیو ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ اگر چھوٹے بچوں کو رات سونے سے پہلے ایک چمچ شہد پلا دیا جائے تو انہیں رات کے وقت خانسی نہیں ہوتی اور ہوتی بھی ہے تو اس کی شدد اور اس کا زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوتی اس طرح بچے اور پیرنٹس جو ہیں ان کی نیند بھی متاثر ہونے سے بچ جاتی ہے چھوٹے بچوں کی خانسی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے وجہ سے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اور جو میڈیسن دی جاتی ہیں وہ انٹی بائیٹکس ہوتی ہیں یہاں وہ اثر نہیں کرتی اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں لیکن شہد ایک نیچرل میڈیسن ہے جو بچوں کی خانسی دور کرنے میں بہت مفید پائی گئی ہے ایک ریسرچ کی گئی جس میں پانچ سال کی عمر کے تھری ہنڈرڈ جو بچے ہیں ان پر ایکسپیرمنٹ کیا گیا اور ایکسپیرمنٹ کرنے کے بعد پیرنٹس کو ہدایت دی گئی کہ بچوں کو رات کو سونے سے پہلے آپ نے شہد کا ایک چمت ضرور پلانا ہے جب اس کے بعد والدین سے ریزلٹس کے بارے میں پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ شہد پینے کے نتیجے میں بچوں کی خانسی میں کمی واقع ہوئی ہے اور وہ رات کو پر سپون سوئے ہیں شہد پینے سے قبل یہ بچے خانسی کے علاج کے لیے مختلف قسم کے سیرر استعمال کر رہے تھے لیکن ان کی خانسی جو ہے اس میں فرق نہیں پڑا تھا اور نیند جو ہے اگر آپ کو پتہ اگر صحیح تھی کہ نیند پوری نہ ہوئی ہو تو والدین میں بھی جو ہے چڑ چڑاپن اور تھکے تھکے رہتے تھے اس لئے شہد جو ہے بچوں کی خانسی میں بہت مفید ہے